اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَائِكَ رْيَسُوا بِالرَّحْمَتِهِ وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا عَنْ قَالُ اُقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ جُؤْمِنُونَ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَسْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا سُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُوا بَعْدُكُمْ بِبَعْدٍ وَيَلْعَنُوا بَعْدُكُمْ بَعْدًا وَمَا وَاكُمُ النَّارِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينُ فَآمَنَ لَهُ لُوتِ وَقَالَ إِنِّي مُحَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ وَجَعَلْنَا فِي زُرِّيَّتِهِ النُّبُوتَ وَالْكِتَابِ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنِيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوتَنِسْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةِ مَا سَبَكَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَأْتَوُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُ اُتِنَا بِعْزَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ رَبِّن سُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علی ذالک اللہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین چپٹر نمبر 29 کی آیتیں تھیں سیریل ہے آیتوں کا 23 سے 30 تک اب ہم اس کی ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم کو کامیاب کرے اور پھر ہم اس کی آیتوں پر غور بھی کریں گے تدبر اور تفکر بھی کریں گے جو لوگ انکار کرتے رہتے ہیں ہماری نشانیوں کا اور ہماری ملاقات سے یہی لوگ ہیں جنہیں مایوس ہونا پڑے گا میری رحمت سے اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے پینفل عذاب ہوگا سو حضرت ابراہیم کی قوم کا جواب یہی تھا کہ اس کو قتل کر ڈالو یا اس کو زندہ آگ میں جلا دو سو اللہ نے بچایا حضرت ابراہیم کو آگ سے بے شک اس میں البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے جسے بات کو ماننا ہو اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ در حقیقت تم نے جو بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا وہ اوثان ہیں بتھ ہیں امیجز ہیں اور تمہارا ان سے اٹیچمنٹ ہے دنیا کی زندگی میں مگر قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا اور تمہارے لیے کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ملے گا سو حضرت ابراہیم پر ایمان لائے لوت حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں مائگریٹ ہوتا ہوں ہجرت کرتا ہوں میرے رب کی خاطر بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے ہم نے عطا کیا ان کو اسحاق اور یعقوب اور بنایا ہم نے ان کی نسل میں اولاد میں نبوت اور آل کتاب اور ہم نے ان کو ریوارڈ دیا ان کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ بڑے صالحین ہوں گے اور حضرت ابراہیم جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو اور تمہارے جیسی حرکت دنیا میں کسی اور قوم نے قومی سطح پر نہیں کی تم اپنی ضرورت کے لیے مرضوں پر آتے ہو اور جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس کو کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں اور اپنی گیدرنگ میں یہ انتہائی نفرت والا کام کرتے ہو لیکن ان کی بھی قوم کا یہی جواب تھا اگر تم سچے ہو تو اللہ کے عذاب کو لا کے بتاؤ حضرتِ لوت نے دعا کی اے میرے رب میری مدد فرمائیے اس فسادی قوم کے سامنے یہ تھی آیاتِ وینات کی ترجمانی کی کوشش اور جو پہلی آیت ہے وہ سلسلہ کلام چل رہا ہے جو پچھلے اپیسوڈ میں حضرتِ ابراہیم کی دعوت کا تھا حضرتِ ابراہیم کے بارے میں جو لوگ قرآن شریف کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں تلاوت کرتے رہتے ہیں اور جن کا دین قرآن شریف سے آیا ہے وہ سارے لوگوں کا دین پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتا ہے کبھی خاندان کی روایتوں سے آتا ہے کبھی کسی فقہ سے آتا ہے کبھی کسی کتاب سے آتا ہے جس کا دین اللہ کی کتاب سے آئے گا اس کو پتہ ہوگا کہ حضرتِ ابراہیم کی سیچویشن ان کی خدمات ان کی محنت اللہ کے سامنے کتنی زیادہ ویلیویبل ہے کتنی زیادہ کہ رب تعالیٰ نے ان کو دو نمبر کے چپٹر میں فرمایا یہ آیت نمبر ون ٹو تھری ہے سورة البقرہ دو نمبر کی سورت جس کا ایک حصہ ہم چھوٹا سا پڑھتے ہیں قَالَ اِنِّ جَائِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا اِبراہیم میں آنے والی ساری انسانیت کے لیے تم کو لیڈر اور امام تجویز کرتا ہوں جس کے پاس قرآن شریف کی نالج ہوگی اگر آپ اس سے پوچھیں کہ انسانیت کا امام کون ہے تو فوراں جواب دے گا حضرتِ ابراہیم پھر اس سے یہ پوچھا جائے گی اللہ نے کس کو دوست بنایا تو اس کا جواب ہوگا حضرتِ ابراہیم کو یہ ہے چار نمبر کے چپٹر کی ون ٹوئنٹی فائف نمبر کی آیت اور اس میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْحَهُ لِلَّهِ اس سے بڑھ کر ریلیجین کس کا ہو سکتا ہے جس نے سبمٹ کر دیا ہو اپنے سارے پریفرنسز اللہ کو وَهُوَ مُحْسَنُنُ اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو وَاتَّبَا مِلَّتَ اِبْرَاهِيمَ حَنِیفَا اور وہ ابراہیم جو حنیف تھے یکسو تھے ان کے ڈاکٹرین کو فالو کرتا ہو وَاتَّخَذَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلَا اللہ نے حضرتِ ابراہیم کو اپنا فرینڈ اپنا دوست بنایا اور کوئی ایک سوال کرے کہ بھئی یہ جو ملت ہے یہ ملت کس کی ہے یہ بھی نہیں معلوم کنفیوز ہیں لوگ وہ ملت کے نام سے بہت سارے کام جاری کرتے ہیں ملت کہا کس کو جا رہا ہے کسی کو معلوم نہیں اور اگر معلوم ہوگا تو اسی کو جس کی سٹڈی میں قرآن شریف ہے یہ ہے بائیس نمبر کے چپٹر کی آیت کا حصہ سیونٹی ایٹھ نمبر کا ملت ابیکم ابراہیم سنو مسلمز تم کو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹرین آف ابراہیم پر رکھا ہے اگر ہم اس کو قرآن شریف کی لائٹ میں دیکھتے ہیں کہ ملت ابراہیم کیا ہے تو ایک بات کھل کے سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ فیت اندھا ہوتا ہے فیت کا ہندی ترجمہ ہوتا ہے آستہ اب ہماری آستہ کدھر بھی آ جائے آپ چیلنج نہیں کر سکتے ہم کڑے ہیں عبادت کرتے ہو اور اس کو کہتے ہیں اردو میں عقیدہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اپنے دماغ کا فل یوز کر کے اپنے رب کو پاؤ یہ طریقہ تھا حضرت ابراہیم کا اور چھے نمبر کے چپٹر میں اس کے ڈیٹیل دی ہے کہ کس طرح انہوں نے سپیس پہ غور کیا جیسے اس زمانے کے حالات تھے کچھ سائنٹس وغیرہ نہیں تھے وہ بڑے اور نہ ان کے پاس میں انسٹرومنٹس تھے نیک اڈائی سے انہوں نے دیکھ کر سمجھا کہ اس کو پیدا کرنے والا اس کو چلانے والا اس کو بنانے والا ایک ہے اور وہ موسٹ پاوفل ہے اپنے رب کو ڈھونٹو یہ حضرت ابراہیم کا ملت ہے تو وہی سلسلہ کلام چل رہا ہے اور یہاں فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفرو بے آیات اللہ اللہ کی نشانیاں اس سپیس میں زمین میں ہر چیز میں تمہارے اپنے بدن میں بھی ہیں اپنے بدن پہ اگر غور کرو تو آدمی اپنے رب کو پا جائے ہر چیز ایک گواہی دیتی ہے دنیا کی اسپیس کی خود ہمارے بدن کی کہ اس کو پیدا کرنے والا ایک ہے موسٹ پاوفل موسٹ سوورن موسٹ وائز اور ہر چیز پرفیکٹ بناتا ہے اور ماترہ فی خلق الرحمان من تفاوت تم اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں نکال سکو گے کہیں سے بھی ہم تو دیکھتے ہیں کہ کلر کمبینیشن بھی کیا غزب کے دیتا ہے اور جو کلر اس نے دیا وہی رہتا ہے ایک آتھ فروٹ وغیرہ کٹ لو جیسے تربوز ہے اوپر زگرین ہے پھر ایک سفیدی ہے پھر لال حصہ ہے اور پھر کالے بیجیں اور ہر ایک خوبصورت لگتا ہے یہ ہمارے داعت کیسے خوبصورت لگتا ہے بال موسکلر بہت ساری چیزیں ہیں بتانے کی صرف مائن اپلائی کرو انشاءاللہ اپنے رب کو پاؤ گے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی نشانیاں بکھری پڑی ہیں اس کے باوجود نہیں مانتے ہیں یہ لوگ میری رحمت سے ان کو مایوس ہونا پڑے گا میری رحمت بہت پھیلی ہے ورحمتی وسیعت کل لشائی میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے لیکن یہ محروم ہو جائیں گے وَأُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے پینفل سزا ہوگی فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا اِنْ قَالُ اَقْتُلُوهُ اَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ ریسپونس ان کی قوم کا حضرت ابراہیم کا یہی تھا اس کا مڑر کر دو یا اس کو زندہ آگ میں ڈال دو اور انہوں نے اس کی کوشش کر لی دوسری جگہ ذکر ہے موس کو لے بھی لیں گے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ رب تعالیٰ نے اس بھڑکتی آگ سے حضرت ابراہیم کو بچایا اور کیسے بچایا وہ بھی دیکھ لگتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتِ لِقَوْمِي يُؤْمِنُونَ اس میں نشانیاں ہیں ان کو جنہیں بات کو ماننا ہو اس کا ذکر ہم کو چپٹر ٹوئنٹی ون میں ملتا ہے آیت تو بہت ہیں سکسٹی ون سے شروع ہوتا ہے ہم اس کو جو پرٹیکولر حصہ ہے وہ لے لیں گے ایک شاک ٹریٹمنٹ انہوں نے اپنی قوم کو دیا اتنا زبردہ شاک ٹریٹمنٹ تھا کہ انہوں نے سزرنا چاہیئے تھا سوچنا چاہیئے تھا لیکن نہ سوچنے کو تیار ہیں اور نہ سمجھنے کو تیار ہیں فائنلی عزت ابراہیم نے کہا کہ اف ہے تمہارے اوپر افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ فلا تعقلون اف ہے تم پر ان کو اللہ کو چھوڑ کر گریٹ سوورین اللہ آل مائٹی دا گاڈ اس کو چھوڑ کر تم یہ سب کر رہے ہو اتنی بھی عقل استعمال نہیں کرتے یہ شاک ٹریٹمنٹ کو دیکھا آپ وہاں پڑھیں گے ہم نے نمبر دے دیا ہوں پڑھا کیجئے آپ تو ریسپونس یہ ہے قوم کا اس کو زندہ آگ میں ڈال دیا جائے اور بدلہ لو اپنے معبودوں کا اگر تم کو کچھ کرنا ہے بہت بڑی آگ تیار کی گئی بہت بڑی ایک منار تیار کیا گیا یا ایسی چیز تیار کی گئی کہ دیرے دیرے حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا جا رہا تھا اور پوری پبلک دیکھ رہی تھی تماشا رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین تھرٹی سکس میں کہ ہم کو کوئی لشکر وشکر نہیں بھیجنا پڑتا ہے انسانوں سے نپٹنے کے لئے ایک زبردست بلاسٹ ہوا اور پوری کی پوری قوم بجی ہوئی راک کی طرح ہوگی یہاں پر بھی یہی کچھ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک الگ انداز سے اور وہ انداز یہ تھا قلنا یا نارو کونی بردوں و السلامن علیہ ابراہیم ہم نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا کہ تجھ میں جلانے کی شکتی ہم نے رکھی ہے اور آج ہم تجھ کو حکم دیتے ہیں کہ ابراہیم کے لئے تھنڈی ہو جا ان کو نقصان نہیں پہنچانا اور سلامتی ہونی چاہیے ابراہیم کے لئے اس آگ میں اتا بڑا واقعہ کہ زندہ آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آبادی آدھے سے زیادہ ایمان لے آتی کوئی ایمان نہیں لائے یہاں اس کا ذکر ہے اصل میں ایمان کی پوری دلیلیں سامنے ہوتی ہیں لیکن جو اس کے باوجود نہیں بانتا تو اس کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتے یہاں چھبیس نمبر کے ورس میں کہتے ہیں فَآمَنَ لَهُ لُوت ابراہیم پر ایک آدمی ایمان لائے اس کا نام لوت تھا یہ نیٹ ریزلٹ ہے حضرت ابراہیم کی محنت کا اس سے فرق کچھ نہیں پڑھتا اصل چیز ہونا کس نیت سے کیا کام کیا جا رہا ہے ریزلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکیں گے یہ میں ہوں جس کو چاہوں ہدایت دوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا رہ گئے اور بلال حبشی غلام افریقہ کے کمپلیکشن بھی ان کا ڈارک ان کو ہدایت دی دی اللہ نے یہ معاملہ ہی اللہ کا ہے تو ریزلٹ یہ آتا ہے حضرت ابراہیب کا کہ حضرت لوت نے ان پر ایمان لیا اتنے بڑی ڈائنسٹی میں یہ عراق اور ٹرکی کے بورڈر کا علاقہ تھا اور بہت بڑی یہ ایک سلطنت تھی ہو سکتا ہے کہ بڑا زبردست پاور رہا ہو اس وقت ایشیا کے بھی بہت حصے میں ان کی سلطنت تھی اور پھر ادھر بیبلون وغیرہ کا جو علاقہ اور رومن علاقے تھے وہاں پر بھی حکومت تھی ختم کر دیا اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا قرآن شریف میں لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کا وہاں سے نکل جانے کے بعد میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی نافرمان قوم کو پھر چانس نہیں دیا جاتا دنیا میں حضرت ابراہیم جو اللہ کے خلیلیں انسانیت کے امام ہیں ان کی محنت بھی وہاں اکارت جا رہی ہے لیکن محنت اکارت آخرت کے حساب سے آنے والی لائف کے حساب سے حضرت ابراہیم کی محنت پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ دنیا کا معاملہ ہے دنیا اللہ چلاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں افریقہ امریکہ چلاتا ہے عجیب چیز ہے قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں ہماری بتی نہیں جلتی کہ اس دنیا کو چلانے والا اللہ ہے درخت کا ایک پتہ بھی اس کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا یہ بھی کہنا وہ بھی کہنا یہ بڑا جوک ہو جاتا ہے درخت کا پتہ بھی اللہ کے حکم کے نہ ہل نہیں رہا اور یہ بڑے بڑے ملک جو ہیں جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہوں گے کہ بغیر اس کے ہی کر رہے ہوں گے اس سوچ کا ہمارا تیڑھا پن ہے انہوں نے کہا میں ہجرت کرتا ہوں میرے رب کی خاطر اب اس علاقے کو چھوڑ دیتا ہوں ٹوٹلی سامنے دکھ رہا ہے ایک فرسٹریشن آیا ہوگا چھوڑ دیا انہوں نے علاقہ انہوں ہو العزیز الحکیم بے شک میرا رب اس کی حکمت بڑی غالب ہے وَوَحَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ ہم نے ان کو اسحاق نام کا بیٹا دیئے آئیزیک اور جیکب یاکوب نام کا پتہ دیئے گرینڈ سن اس کا ذکر دوسری جگہ بھی آیا ہے ہم اس سب لیتے نہیں ہیں آپ خود پر قرآن شریف ہم تو چاہ رہے ہیں کہ آپ پڑھیں ریالی آپ چاہتے ہیں ہمیں سنیں یہ ایک عجیب چیز ہے ہماری خواہش ہے کہ آپ خود قرآن شریف کو سٹڈی میں لائیں تو آپ کو یہ سب پتہ ہو ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں پڑھا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَنْ وَإِبْرَاهِيمِ وَجَعَلْنَا فِي زُرِّيَتِهِمَنْ نُبُوتَ وَالْكِتَابِ اور حضرت ابراہیم کی ہی اولاد میں میں نے پرافٹ ہوت رکھا نبوت رکھی اور دبوک رکھی دیوائن بوکس اس کا ذکر دوسری جگہ بھی ہے ففٹی سیون نمبر کے چپٹر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس دنیا کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے دعوتی انداز سے ڈیولپ کیا ففٹی سیون نمبر کے چپٹر میں فرماتے ہیں آٹھ نمبر ٹوئنٹی سکس وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمُ ہم نے اپنے وقت پر نوح حضرت نوح نوح ان کو اپوائنٹ کیا اور پھر اور وقت جب آیا تو ابراہیم کو ہم نے اپوائنٹ کیا ایزے میسنجر اور ایزے نبی انہی دونوں کی اولاد کا سلسلہ ہم نے چلایا انہی میں پرافٹ ہوت انہی میں رسالت انہی میں دبوک آتی رہی اور یہ آخر تک چلتا رہا آخری میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لسٹ میسنجر اور پرافٹ وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں الگ بیٹے سے اسماعیل نام کے بیٹے سے جن کو انہوں نے مکہ میں بس آیا تھا وہ نسل جب چلی ایک وقت آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اب یہ حضرت اللوت کا تذکرہ کر رہے ہیں ان کے سامنے جو قوم جس کو انہوں نے فیس کیا وہ کس طرح کی قوم تھی اس کا ذکرہ یہاں دوسری جگہ بھی ہے اپنے قوم سے انہوں نے کہا کہ یہ کیا گندی حرکت کرتے ہو تم ننگی بے حیائی کی اپسینٹی کی تمہارے جیسا تو دوسرا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں جو پوری کی پوری قوم ایک کام ملووس ہو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہوتے رہتی ہیں چھپتے چھپاتے سوسائٹی میں لیکن سب کے سب جو ہیں وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اس میں لگے ہوئے ہیں آگے فرماتے ہیں تم اپنی جنسی خواہش اور سیکس کے لیے مردوں پر آتے ہو اور وہ جو سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے اسو کاٹ دیتے ہو یہ تو اور اس سے بھیانک چیز اپنی مجلسوں میں اپنی گیزرنگز میں پبلکلی یہ حرکتیں کرتے ہو فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا عَنْ قَالُقْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ اِن كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ ریسپونس ان کی قوم کا بھی یہی تھا کہ اللہ کا عذاب لا کر بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوں عذاب آیا کس طرح سے آیا کیسے آیا اس کا ذکر دوسری جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں فرشتے بھیجے تھے اللہ تعالیٰ نے روپ دیا تھا نوجوان لڑکوں کا یہ مہمان جو حضرت لوت کے آئے تھے ان پر بھی یہ فیدہ ہو رہے تھے ان پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے حضرت لوت نے آخری تک کہا میرے مہمانوں میں مجھے رسوہ مت کرو قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ذَيْفِ فَلَا تَفْضَحُونَ میرے مہمان ہیں اس پر بھی مجھے رسوہ کر رہا گھر پر اٹیک کر دیا حضرت لوت کے اور اس کا ذکر الگ الگ جگہ تو ہے ہم اس وقت پندرہ نمبر کے چپٹر میں آیت نمبر سیونٹی سے دیکھ رہے ہیں اور رسپونس میں کہتے ہیں وہ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَانِ الْعَالَمِينَ لوت ہم تمہیں منع نہیں کرتے کہ پنچات مت کی اگر وہ دنیا بھر کی حضرت لوت نے اور زیادہ آگے بڑھ کر کہا قَالَ حَا أُولَاءِ بَنَاتِيْنْ كُنْتُمْ فَائِلِينَ یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں تم کو کوئی حرکت کرنا ہو تو یہ موجود ہیں اور پھر اللہ کا بیان ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی آپ کی عیج کی قسم اپنے نشے میں مدھوش ہو رہے تھے وہ فَاخَذَتُمُ السَّيْحَتُمُشْرَقِينَ صبح صبح ان کو پکڑ لیا عذاب نے فَجَعَلْنَا آلِيَهَا صَافِ لَهَا وَأَمْتَرْنَا آلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ سِجِّرِ ہم نے اس پورے ایریا کا اوپر کا حصہ لے کر اس کو پلڑ دیا زمین میں اور پھر ان پر بارش برسائی ہم نے کنکر کی مگر انسانیت سوزرتی نہیں اور یہ پرٹیکلر جو ایریا ہے وہ ڈیٹسی کے کنارے کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہاں سے گزرتے بھی ہو یہ ہائیوے ہے جو ایشیا کو یورپ سے ملاتا ہے لیکن توجہ کوئی نہیں دیتا ہوا کیا تھا ہم بھی نہیں دیتے بالکل نہیں دیتے ہمیں بھی بہت شوق ہے ٹوریزم کا حالانکہ خود قرآن شریف ٹوریزم کو پروموٹ کرتا ہے لیکن قرآن شریف ٹوریزم کو پروموٹ کرتا ہے سبق اور لیسن حاصل کرنے کے لیے اور ہم ٹوریزم کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ زبرتصف جہاں جہاں آپ جائیں گے جو ریمننٹس ہیں اگر دور نہ جائیں تو ہم ہمارے دیش میں ہی رہیں ہمیں کومنلی ایک چیز ملتی ہے چاہے پھر اجنتہ ہو یا ایلورہ ہو چاہے پھر کھجورہ ہو یا کونارک ہو چاہے بہت پرانے مہنج و ڈہرو وغیرہ ہو کومنلی ایک چیز ملتی ہے جس تو قرآن شریف کہتا ہے کانا اکثرہم مشرقین ان کی اکثریت وہ سورین گوچ آلمائٹی اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے اسوشیٹ کرتے تھے اور یہ بالکل صاف اور آبویس لی دکھائی دے گا جہاں آپ جائیں گے لیکن ہم یہ عبرت نہیں لیتے انٹرٹینمنٹ ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے ٹوریزم بھی عبرت کے ہوں سبق کے ہوں لیسن کے ہوں تو انہوں نے بھی کہا عذاب لیا اور جو کچھ ان سے بن پڑا یہاں تک کہہ کہ ان کے مہمانوں پر بھی اٹیک کیا انہوں نے بدنیت سے برائی سے پھر تو اللہ کا عذاب آیا اور حضرت لوت نے کہا اللہ یہ فسادی قوم اس کے سامنے میری مدد فرمائیے انہوں نے تو اتنا مجھے دبا دیا ہے اور پھر اللہ کی مدد ایسے میں آتی ہے وہ کچھ ہوا دیکھتے رہیے دوسری جگہ بھی اور اب اس کے بعد میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اگلے مضمون پر یہیں اس بات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ایسی نافرمانیوں سے بچائے ہماری عقل میں آ جانے کے بعد میں ہم شرک نہ کریں اللہ کے ساتھ اسوشیئٹ کسی کو نہ ٹھہرائیں صرف ایک کی عبادت کریں ایک سے ہی دعا مانگیں ایک سے ہی مدد مانگیں اور شرک کے قریب بھی نہ جائیں اللہ کرے ہماری مغفرت ہو جائے آپ کی مغفرت ہو جائے دنیا کو بھی اللہ ہدایت دے دے ہمارا جذبہ ضرور ہے لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے وصل اللہ والنبی الكریم والحمدللہ رب العالمین موسیقیا